حکومت کی جانب سے زلال آتور کے ہر تعلقے میں اور ادگیر تعلقے میں ہینڈی کپ بچوں کے لیے ایک فری چیک اپ کیمپ منقد کیا جا رہا ہے یہ کیمپ پانچ جنوری بروز اتوار کو جل کوٹ روڈ اپوزیٹ پیٹرول پمپ سوامی بیوے کانان گیرون میں رکھا جائے گا جس کے لیے ہینڈی کپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس جیسے کہ آندھر کارڈ انکم کارڈ راشن کارڈ اپنے ساتھ رکھیں پندرہ تا بیس دن کے اندر چیک اپ کے بعد اس تنظیم کے ذریعے بنیادی سہولتیں مہیا کی جائیں گی ہمارے نمائندے امجد پاشا کی ادگیر سے یہ ریپورٹ لاتور زلے میں ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر دیویانگ بچوں کو ساہیک 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 تے واتپ کرنے کا ایک بہت بڑی موقع ملا ہے اس کی تپاس نہیں ہوگی سارے زلے کے اندر یہ پروگرام ربیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ساماجک نیائی بھاگ بھارت سرکار کا بھارتیہ کرتریم انگ نرمان نگم لیمیٹیڈ علم کو نام سے یہ کانپور میں بہت بڑی گورنمنٹ کی کارپوریشن ہے اس کی اور جلہ پنروسل کے اندر لاتور جلہ سماجکر لیانوی بھاگ جلہ پریشت لاتور اور جلہ ادھیکاری صاحب لاتور ان کی جانب سے سارے زلے میں یہ پروگرام ربیا جا رہا ہے اسی کی ایک کڑی کے طور پر پانچ جنوری کو رویبار کے روز ادھیکیر شہر میں پیٹرول پمپ جلکوٹ روڑ کے سامنے سوامی بیویکانند ہاؤسٹل اس ٹھکان پر دیویانگ بچوں کی تپسنی کا کیاپ مناخت کیا گیا ہے اس کیاپ میں سارے پرکار کے دیویانگ چاہے جس امر کے ہوں ایسے بچے بھاگ لے سکتے ہیں آتے سمیں ان بچوں کو اپنے دو فوٹوز آدھار کارڈ، راشن کارڈ، اتپن کا پرمان پتر یعنی انکم سرٹیفیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو جس پرکار کا دیویانگتہ ہے اس پرکار کا پرمان پتر ساتھ میں لانا پڑے گا اس روز ان کی تپسنی کی جائے گی اور انہیں جو ضروری ہوگا وہ سہائے کوپکرم یعنی ارٹیفیشل لیب ہو سکتا ہے ویلچیر ہو سکتی ہے، موٹرائزڈ بائیک ہو سکتی ہے ہیئرنگ ایڈ ہو سکتا ہے، سمارٹ کین ہو سکتی ہے ایمار کٹ نام سے مند بودھی بچوں کے لیے بھی ایک کٹ بنائی گئی ہے علیب کو کی جانب سے وہ انہیں تقسیم کی جائے گی تو میری گزارش ہے کہ سارے زلے کے سارے دیویانگ لوگ اس سے پورے پور فائدہ اٹھائیں پانچ تاریف کو صبح نو بجے سے شام میں پانچ بجے تک کیام ہونے والا ہے آپ ضرور اس میں آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں موسیقی